نمازکار دوستو ہمارے چینل پہ آپ لوگ کا سواگت ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج ہم اپنا سنالی برڈ پورا سیل کر دیئے جو انڈے دینے والی مرگیاں تھے اور ساتھ میں مرگیاں کو بھی سیل کر دی دوستو آپ لوگ دیکھیں گے بہت سا ویڈیو میں میں جو فری رینج میں نکالتا تھا اپنے برڈ کو اس کو ہم پورا سیل کر دیئے دوستو کیوں سیل کیئے کس ریٹ میں سیل کیئے میں آپ لوگ کو پورا ڈیٹیل بتانے والا ہوں بس دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے اور میں آپ لوگ کو بولنا چاہوں گا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلے بار آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیئے تاکہ سنالی مرگی سے سببندی جو بھی ویڈیو ہوں پر چینل پر اپلوڈ کرے آپ کے موبائل پر نوٹیفکیشن پہت سکے چلیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ وہی برڈ ہے جسے ہم نے پورا سیل کر دیا مرگی مرگا تو دوستو میرا سیل کرنے کا کاران یہ تھا کہ میرا برڈ پرانا ہو گیا تھا مطلب 18-19 منت پرانا اور دوستو آپ لوگ کو خود پاتا ہے کہ سنالی مرگی کے وال دو سال تک انڈا دیتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے انڈے کا پروڈکسن کم کر دے گی ایک سمیں آئے گا کہ انڈے دینا ہی بند کر دے گی تو دوستو میرا مرگیاں قریبا 18-19 منت پرانا ہو گئی تھی ساتھ میں فیڈ بھی زیادہ کھا رہی تھی دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جب مرگیاں انڈا دینا اشارٹ کرتے ہیں تو 100 گرام تک چارہ کھاتے ہیں اور انڈا دے دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے مرگیاں پرانا ہوتی جاتے ہیں وہ ایسے ویسے فیڈ کا کوانٹیٹی بھی بڑھا دیتی ہیں جب ایک سال کی مرگیاں ہو جائیں گی تو آپ کا سیڈ 100 گرام سے پلس ہو جائے گا جب ڈیر سال کی مرگیاں ہو جائیں گی تو لگ بھگ 120 گرام چارہ کھائیں گی تب جا کر انڈا دے گا دوستو ویسے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ابھی تک میری مرگیاں انڈا دینا کم نہیں کی تھی مطلب جتنا انڈا ہمیں ریگولر کا ملنا تھا اتنا انڈا ہمیں مل رہا تھا ڈیلی دوستو پھر بھی ہم نے اسے سیل کر دیا ہمیں پرابلم اس بات کی نہیں تھی بس ہمیں پرابلم اس بات کی تھی دوستو کیونکہ یہ فیٹ جیدہ کھا رہے تھی اور پرانا مرگی ہونے کے کارن اس کے انڈے کا سائج بھی بڑھا ہوتا تھا بہت سے بھائی لوگ مرگی پالنگ کرتے انڈے کے لیے ان کو بتا ہوگا کہ جب مرگیاں پرانا ہو جاتی ہیں تو انڈے کا سائج بھی بڑھ جاتا ہے آپ لوگ دیکھیں ہوں گے دوستو جب آپ کے مرگیوں کے انڈے کا سائج بڑھ جاتا ہے اور آپ اسے مارکیٹ میں سیل کرنے جائیں گے تو کسٹمر بھلکنے لگیں گے سوچیں گے کہ اتنا بڑا انڈا کہاں سے آ گیا ایسا تو نہیں وائیڈ بلانڈا لے کر اسے رنگ انکر تو نہیں لیا ہے بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں دوستو میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارا فراد گری ہو رہا ہے وائیڈ بلانڈا لے کر شہ پتی میں رنگ کر اسے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں ایسے لوگ کے وجہ سے ہم لوگ جیسے فارمر بدنام ہو رہے ہیں اسی کارن ہم نے اسے سیل کر دیا دوستو میں ایک بہت جروری باتیں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیے جو بھی بھائی لوگ سنالی مرگی کا پالن انڈے کے لیے ابھی کر رہے ہیں مطلب ان کے فارم میں ابھی مرگی انڈا دے رہی ہیں اور آپ لوگ اس مرگی کو سیل نہیں کیے ہیں تو آپ اسے ترنت سیل کر دیئے کچھ دن کے اندر اسے بیچ دیجئے بیچ کر پیسہ بھجا لیئے دوستو کیوں کی دوستو ابھی مارچ کا سمیں چل رہا ہے مارچ شٹارٹ ہوا ہے اپریل میں دوستو بہت ہارڈ گرمی شٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کا ایک بھی انڈا سیل نہیں ہوگا آپ کا نقصان ہی نقصان ہوگا دوستو میں اپنا ایکسپیلینس کا بات آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہوا تھا یا جو آپ لوگ سنالی مرگی دیکھ رہے ہیں یا اگلے گرمی سے انڈا دینا سٹارٹ کر دی تھی مطلب ایک مہینہ یا سب سے ہم گرمی میں بھی انڈا لیئے ہیں تو دوستو اس سمیں میرے یہاں ایک بھی انڈا نہیں بھیک رہا تھا ہم اس مطلب ریگولر انڈا سو سے ڈیور سو دے رہا تھا ہم سوستے تھے کہ آج بھیکے گا کل بھیکے گا ایسے سوستے سوستے پانچ زن کا انڈا اکٹھا ہو جاتا تھا لیکن دوستو ہمیں نہیں پتا تھا کہ دھیرے دھیرے انڈا خراب ہوتے جا رہا ہے اس میں ہارڈ گرمی پڑ رہا تھا ہمیں جنکاری نہیں تھا اسی لئے میں آپ لوگ کو بول رہا ہوں دوستو کہ آپ لوگ اپنا مرگیاں سیل کر دیجئے گرمی میں انڈا نہیں بھیکتا ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سے بھائی لوگ سوچے ہوں گے ہیچری میں سیل کروں گا ہیچری والا لے لیں گے دوستو لیکن اتنا اچھا ریٹ نہیں دیں گے پانچ روپے ساڑھے پانچ روپے یہی ریٹ دیں گے دوستو اس ریٹ پر آپ لوگ کو بیچنے پر کوئی پروفٹ نہیں ہوگا اس سے اچھا کہ ہم مرگیوں کو سیل کر کر کچھ پیسہ نہ بھجا لیں اور گرمی میں چوجا ڈال دیں میٹ پر پچ کے لئے پالے دوستو اور انڈے سے آپ لوگ کو سچ میں پیسہ کمانا ہے تو ایسے سمیں میں بچہ ڈالے کی ساون آتے آتے آپ کے مرگیاں انڈہ دینا اسٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ساون بات سردی کا سمیں آ جاتا ہے سردی میں انڈے کا ریٹ اچھا ملتا ہے اس سمیں آپ لوگ چار مہنے میں بڑیاں پیسہ کمانا لیں گے یہی سب سوچ کر ہم نے اپنا سنالی بٹ پورا سیل کر دیا مرگی مرگا پورا دوستو اب فارم کو ساپ کریں گے اس کے بعد نیو بچہ ڈالیں گے پھر سلائیں گے پالیں گے اسے پھر تھنڈے آگا پھر تھنڈے سے پیسہ کمائیں گے دوستو یہ تو ہم نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اپنا مرگیاں ہم نے کیوں سیل کر دیا اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مرگی کس ریٹ میں سیل کیا اور مرگا کس ریٹ میں سیل کیا دیکھیں دوستو یہ جو انڈے دینے والی مرگیاں ہیں ہم نے ایک سو اسٹی روپے کیجی سیل کیا ایک طرف سے مطلب جو چھلا اولا رتا ہے دیکھیں گے کہ پیٹ پر بال اول چھلا اولا رتا ہے ایک طرف سے پڑا سیل کیا ایک سو اسٹی روپے میں اگر آپ کا مال فریس رہے گا مطلب پنکھونک جو ہوتا ہے دوستو پونچھوش اچھا رہے گا تو لگ بھگ دو سو روپے تک چلا جاتا ہے دو سو روپے کیجی دوستو ہم اپنے مرگیوں کی بات کر لے تو لگ بھگ ڈیڑھ کیجی پلس تھی وزن میں مطلب ایک مرگی ڈیڑھ کیجی سے اوپر تھی اب رہ گئی بات مرگے کی دوستو تو مرگے ہم نے ہول سیل میں جو کٹنگ والے آتے ہمارے فارم پر لے جانے کے لیے ان کو تین سو پچاس روپے کیجی بیچا کیونکہ دوستو یہ لگ بھگ دو کیجی کا مرگا تھا اور بڑا مرگا تھا اسی لئے ہم کو تین سو پچاس روپے کیجی ملا ہول سیل میں اگر یہی مرگا تین مہینے چار مہینے کر رہا تھا چودہ سو گرام پندرہ سو گرام کر رہا تھا تو ہم کو دو سو پچاس سے دو سو ستر روپے کیجی کٹنگ والے دیتے ہیں ہم نے بیچا بھی ہے دوستو بیچتا بھی ہوں لیکن یہ بڑا مرگا ہونے کے کارن ہم کو تین سو پچاس روپے کیجی ملا اور فوٹکر میں ہم تو چار سو روپے کیجی دیتا ہوں جو ہمارے فارم پر ایک دو پیس لے جاتے ہیں ان کو چار سو روپے کیجی دیتا ہوں دوستو ہم نے آپ لوگ کو پورا بات بتا دیا کہ مرگی ہم نے کیوں سیل کیا اور کس ریٹ میں سیل کیا اے ٹو جیڈ جنکاری آپ لوگ کو دے دیا اگر دوستو آپ لوگ کو میرے بتانے کا طریقہ جرا سے بھی اچھا لگاؤ تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ساتھ میں بیئر آئیکن بھی دبا دیجئے کیونکہ دوستو ہم اپنے چینل پر وہی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو ہم نے ہم اپنے فارم پر خود سیکھتے ہیں ٹریکٹیکل کر کر سیکھتے ہیں وہی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ کسی کوئی صحیح جنکاری مل سکے چلیے دوستو ویڈیو کو آپ سماپت کرتے ہیں لیکن آپ لوگ سمیں نکال کے میرا ویڈیو واش کیے دیکھیں اس کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت دھنیوا دوستو